السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے پیز نمبر بارہ لائن نمبر ایک سے تین تک میرے ساتھ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے زیر بی تے زیر تی سے زیر تی حے زیر حی خے زیر خی رے زیر ری زے زیر زی فے زیر فی یہ زیر یی ہے زیر ہی جیم زیر جی سین زیر سی شین زیر شی میم زیر می دال زیر دی دال زیر دی قوف زیر قی لام زیر لی کاف زیر کی سوت زیر سی دال زیر دی واؤ زیر وی تن زیر تی وان زیر دی نون زیر نی قین زیر عی غین زیر غی حمزہ زیر ای علف زیر ای آئیے اب ان تینوں لائنوں کو روا میں پڑتے ہیں میرے ساتھ بلند آواز میں پڑے بی تی سی حی خی ری زی فی ی ہی تی سی شی می دی 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 طی لی کی سی دی دی تی زی نی عی غی ای ای آئیے اب ہم اردو کا سبق یاد کرتے ہیں پڑے علف علف سے انگوٹھی بے بے سے بوتل پے پے سے پیالی تے تے سے تالا تے تے سے ٹوپی سے سے خالی جیم جیم سے جھال چے چے سے چاند پیارے پیارے بچوں علف سے چے تک چار سے پانچ مرتبہ پڑے پیارے پیارے بچوں کل ہم نے گھر سے نکلنے کے دو آدھاب پڑے تھے آج تیسرا آدھاب پڑے گے تیسرا آدھاب ہے گھر سے نکلنے سے پہلے گھر میں موجود تمام لوگوں کو سلام کرے بچوں گھر میں کون کون ہوتا ہے دادا دادی ہوتے ہیں امی اببو ہوتے بھائی بہن ہوتے ہیں جب آپ گھر سے باہر نکلے تو گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان تمام لوگوں کو سلام کرے اکثر بچے ہوتے جو صرف اپنی امی کو سلام کرتے ہیں لیکن سنت طریقہ کیا ہے گھر میں موجود تمام لوگوں کو سلام کرے اس کے بعد ہی گھر سے باہر نکلے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تب گھر میں دادا دادی موجود ہے تو ان کو سلام کرے امی ابو موجود ہے تو ان کو سلام کرے اور اپنے بھائے بہن بھی موجود ہے تو ان کو بھی سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ